ہیلو دوستو مینی ویلیج کوکنگ پوائنٹ میں آپ سبی کا سواگت ہے یہ کہانی گرمیوں کی چھٹیوں کی کہانی ہے یہاں پر مہپارہ بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو اتنی ہی دیر میں مہپارہ کی بڑی بہو انجلی آ جاتی ہے اور کہتی ہے ماں جی مجھے آپ سے بات کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سیرت بھی آ جاتی ہے کہتی ہے ماں جی مجھے بھی آپ سے بات کرنی ہے تو مہپارہ کہتی ہے جی دونوں بولو آپ دونوں نے کیا بات کرنی ہے تو بڑی بہو کہتی ہے ماں جی ہم سوچ رہے ہیں اس پار کے گرمیاں ہم کسی تھنڈے علاقے میں گسا رہے ہیں تو مہپارہ کہتی ہے ٹھیک ہے نا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے تو دونوں بہویں کہتی ہیں ہمیں آپ کی اجازت کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ آپ کے دونوں بیٹے آپ کی بات کو نا نہیں کرتے اتنی دیر میں وہ دونوں یہاں سے چلی جاتی ہیں اور تھوڑی دیر بعد ان دونوں کے ہسپنٹ واپس آ جاتے ہیں جو راہل اور راجو ہوتے ہیں وہ کام سے تھکے ہارے آتے ہیں اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں اتنی ہی دیر میں انجلی اور سیرت آتی ہیں اور وہ دونوں اپنے ہسپنٹ سے بات کرتی ہیں کہ ہم دونوں باہر گھومنے پھرنے کا پلان بنا رہے ہیں کیونکہ گرمی بہت سیدہ ہے تو ہم کسی تھنڈے علاقے جائیں اور ماں جی بھی کہتی ہیں ٹھیک ہے بچوں آپ لوگ بے شک جاؤ اس میں ایک بیٹا کہتا ہے نہیں نہیں میں نہیں جا سکتا مجھے کام بہت ہے اور اتنی ہی دیر میں مہپارہ کھون کی بیٹی کی کال آ جاتی ہے اور کہتی ہے ماں جی میں چھوٹی آپ کے ساتھ گزاروں گی تو مہپارہ اپنے بچوں کو ساتھ لیے ہوئے ماں جی کی طرف آ جاتی ہے مالہ اب اپنی ماں کے گھر آ جاتی ہے اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے آتی ہے مہپارہ بہت خوش ہوتی ہے مالہ کو دیکھ کے اور اپنی ناتی سے بہت زیادہ لڑ کرتی ہے تو مہپارہ کہتی ہے کہ بیٹا اب آئی ہو تو زیادہ دن ہی رکنا تو مالہ کہتی ہے ماں جی میں پورا مہینہ چھوٹیاں یہیں پر گزاروں گی مالہ کی دونوں بھابیاں بھی آ جاتی ہیں انجلی اور سیرت وہ مالہ کو دیکھ کر بہت ہی سیدہ خوش ہوتی ہیں اور مالہ کو گلے ملنا شروع ہو جاتی ہیں مہپارہ کی دونوں بہویں بہت اچھی ہوتی ہیں انجلی کہتی ہے مالہ کو اب تم آئی ہو تو ہمارے ساتھ ہی چھوٹیاں گزارو اور بہت ہی ہم لوگ مسے کریں گے تو مالہ جو ہوتی ہے بہت ہی چلاک ہوتی ہے وہ اپنی بھابیوں سے بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی کہ اس کی ماجی اپنی بہووں کی اتنی تعریف کیوں کرتی ہے جبکہ ان کی دونوں بہویں بہت اچھی ہوتی ہیں وہ دونوں کچن میں جاتی ہیں اور اپنی ننن کے لیے کھانا بنانا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ دونوں بہت ہی مزیدار کھانا بناتی ہیں اور دونوں مل جل کے ہی کام کرتی ہیں تو مہپارہ جو ہے آکے لیٹھ جاتی ہے اور مالہ اپنی چھوٹی بیٹی کو لیٹا دیتی ہے اور بڑی بیٹھی ٹی وی دیکھنے شروع ہو جاتی ہے مالا اپنی بابیوں کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ انجلی بابی کیا کر رہی ہیں آپ اور سیرت بابی آپ کیا کر رہی ہیں تو وہ کھانا بنا کر مالا کے آگے رہتی ہیں اور مالا کی حدمتیں کرنا شروع ہو جاتی ہیں ساتھ ساتھ مالا کے بچوں کا حیاء رہتی ہیں اور محپارہ تعریف کرتی ہے اپنی بہوں کی تو یہ بات مالا سے برداشت نہیں ہوتی مالا کہتی ہے ایسا کیا کروں کہ صرف مجھے اٹینشن ملے مالا آ کر محپارہ کا سر دبانے لگتی ہے اور اتنے ہی میں اس کی بابیاں آ جاتی ہیں اس کی دونوں بابیاں کپڑے دونے لگ جاتی ہیں تو وہ دونوں دیورانی اور جٹھانی اتفاق سے کام کرتی ہوتی ہیں اور ان کی ساتھ ان دونوں کی بہت ہی تعریف کرتی ہوتی ہیں مالا سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی وہ کہتی ہے کہ میری مار جی ان کو اتنی زیادہ اٹینشن کیوں دیتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ایسا کیا کروں کہ میری مار جی صرف مجھے ہی اٹینشن لے وہ دونوں بابیوں کے پاس چاہتی ہے کہتی ہے کیا میں بھی آپ کی کچھ ہیلپ کروں تو دونوں کہتی ہے نہیں مالا تم تو ہماری مہمان ہو ہم تم سے کام کیوں کرائیں گے وہ دونوں مل کر کپڑے دونے شروع ہو جاتی ہیں اور ساتھ سمجھ جاتی ہیں کہ مالا کیا چاہتی ہے وہ مالا کی چلاکیوں سے واقف ہو جاتی ہیں اور دونوں کہتی ہیں کہ اب ہم دونوں مالا کو مزہ جکھائیں گے مالا ادھر مارجی کو دوبار ہی ہوتی ہے کہ مارجی صرف اور صرف مالا ہی کی تعریف کریں مالا دوسری طرف دیورانی اور جٹھانی فیصلہ کرتی ہیں کہ اب ہم مارجی کا ہی بہت زیادہ حیال رکھیں گے وہ دونوں مووی دیکھنے کا پلان بناتی ہیں اور ساتھ ہی پوری فیملی کو بھی لے کے جاتی ہیں اس طریقے سے وہ دونوں مووی دیکھنے کے لیے جاتی ہیں ساتھ ہی مہپارہ اور مالا بھی جاتی ہیں اور رات کو دیر سے واپس آتی ہیں مہپارہ اور مالا واپس آ جاتی ہیں اور دیورانی اور جٹھانی بھی واپس آ جاتی ہیں وہ دونوں سوتی نہیں ہیں بلکہ مارجی کا ہیال رہنا شروع کر دیتی ہیں ایک پاؤں دوباتی ہے اور ایک سائٹ دوباتی ہے کیونکہ ان دونوں کو بھی مارجی کی اٹینشن چاہیے ہوتی ہے یہ سارا ماجرہ مارجی سمجھ جاتی ہیں کہ میری بہویں اور بیٹی کیا چاہ رہی ہیں تو وہ ایک پلان بناتی ہے اور گر جاتی ہے اور اس کو ٹانگ زہمی ہو جاتی ہے وہ ان کو یہ بتاتی ہے کہ میں زخمی ہو گئی ہوں تم لوگوں کو تو میرا ہیال ہی نہیں تو بہویں آتی ہیں اور ماجی کو فوراں بیٹ پر لٹاتی ہیں اور بیٹی بھی آ جاتی ہے کہتی ہے ماجی آپ کو کیا ہو گیا تو ماجی کہتی ہے تمہیں تو میری فکر ہی نہیں تم لوگ تو پتہ نہیں کدھر گم رہتی ہو تو میرا ہیال ہی نہیں رکھتی تو بیٹی کہتی ہے مجھے اب ماجی اپنے گھر جانا ہے بچوں کی ایکسٹرا کلاسز ہیں وہ گھر چلی جاتی ہے اور اس طرح محفار اپنی بہنوں کے ساتھ رہتی ہے